امدن سے زائد اساسے شہباز شریف کے ساوزادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیب لاہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے اساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدا ہے احتساب کا نعرہ ٹھس نئے پاکستان میں پرانی روایات برقرار ریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے قوانین کی دھجیاں بھی کھیر دی چوہان ڈیویلپرز پی ٹی آئی کے ایم پی اے نرزید چوہان کی ملکیت ہے سائٹ آفیس قائم فلورٹس کی خرید و فروق جاری ترکیاتی کاموں کے لیے مشینیں موجود سیاسی اسر و رسوخ کے آگے الڈی اے بے بس نیب لاہور کی تین رکنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں پبلک سیکٹر کمپنیاں بنانے کا کیا مقصد اور ضرورت تھی نیب ٹیم کے سوالات کمپنی کو مارل صوبے میں گوڈ گورننس کو فروغ دینے کے لیے لیا گیا آشانہ اقبال میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا تو تمام قانونی آپشنز بروے کار لانے کا کہا شہباز شریف کا جباب پنجاب حکومت کی کفائید شعاری مہم وزیرال پنجاب کا ترکیاتی بجٹ میں سواب دیدی پند ختم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترکیاتی بجٹ میں بلوک ایلوکیشن بھی ختم کر دی گئی صوبائی مہکموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل اختیارات تفویز وزیرال پنجاب سردار اسمان بزدار سے طریقہ انصاف کے ارکانے قومی اسمبلی کی ملاقات عوام کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز ترکیاتی پروگرام اور فلائیامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال اسمان بزدار کہتے ہیں بڑوں کے نہیں بلکہ اب عوام کے حالات بدلیں گے وزیراعظم عمران خان کے ایجنڈے کے تحت سو روز میں تبدیلی نظر آئے گی جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منچہ بم کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا کئی روز بعد بھی پولیس منچہ بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منچہ بم اور اس کے بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا آہم داسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جی آپریشنز رہزاد اکبر کی منچہ بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی حیدائی سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ڈالفن اور پیرو فورس کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم سرکاری پون کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی چیکنگ میں مشکلات انٹرنیٹ کی سہولت ادم ادائیگی کے باعث موت تل ہوئی ڈی آئی جی آپریشنز کا لاہو نیوز کی خبر پر نوٹس ڈالفن اور پیرو فورس کو انٹرنیٹ پوری دینے کا حکم جانوروں کی علائشوں سے تیار شدہ تیل کا سابن میں استعمال سوپ انڈسٹری کے بپ کی ڈی جی پوڈ آتھارٹی محمد عثمان سے ملاقات علائشوں سے نکلے تیل کی سابن سازی میں استعمال کی اجازت دینے کی استداد جمع کروائی اور عالمی شہرتیاختہ استاد راحت پتیلی خان کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی آمد چیف آوریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعباجات کا دورہ کروایا راحت پتیلی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبہ کہیں نہیں دیکھا اب سنو کو اپنے مشہور گیت سنائے سیف سٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر لائف پروگرام میں بھی شرک